یہ ایک گاؤں کی کہانی ہے جو وقت میں جم گیا ایک ایسا گاؤں جو اکتیس سو قبل سال مسیح کے آس پاس تعمیر کیا گیا یہاں ایسے لوگ آباد تھے جو کسان شکاری اور ماہیگیر تھے اسے چھس سو سال بعد ترک کر دیا گیا اس کے بعد ٹھارہ سو پچاس میں ایک بڑے طوفان نے انکن کشاف کیا جس کی وجہ سے میدان ٹوٹا اور نیچے کی عمارتوں کا ظہور ہوا چونکہ یہ ریت کی نیچے کافی لمبے عرصے سے دفن تھا لہٰذا یہ قابل طور پر اچھی طرح سے محفوظ تھا جس میں اس کا کچھ اصل فرنیچر بھی شامل ہے یہ گاؤں نو گھروں پر مشتمل ہے تمام گھروں کو ہموار پتھروں سے تعمیر کیا گیا تھا اور ڈھکے ہوئے واک وے کے ذریعے منسلک کیا گیا تھا سکارا برو کو دو اہم مرحل میں تعمیر کیا گیا کیونکہ زیادہ تحقیقات کے لیے اور گھروں کو تباہ کرنا پڑے گا یہ گھر سکارا برو کے قدیم ترین گھروں میں سے ایک ہے یہ باقی گھروں کی طرح ہی بنایا گیا ہے سوائے اس کے ایک باکس بیڈ کمرے میں پیش کرنے کے بجائے دیوار میں بنائے گئے ہیں یہ ایوان نمبر ساتھ ہے یہ گاؤں کے گھروں میں سب سے بہتر محفوظ ہے اس گھر کی ایک نکل بنائی گئی ہے جس سے ہم ویڈیو کے آخر میں دکھائیں گے ڈوبے ہوئے گھروں تک رسائی ایک پتھر کے کتار والے رستے سے ہوتی تھی سردیوں میں تھنڈ سے تحفظ فراہم کرنے کے لیے اس کی چھت لگائی گئی تھی ہر گھر میں ایک پتھر یا لکڑی کی سلیپ تھی جو دروازے کے طور پر کام کرتی تھی یہ ورک شاپ کی عمارت ہے جو کہ واحد عمارت ہے جو گھر نہیں ہے یہ ایک مرکزی چھولہ ہے لیکن یہاں پر کوئی کپڑے یا بستر نہیں ہیں جب ٹکڑوں کی خدائی کی گئی تو اس سے پتہ لگا کہ پن اور کلہاریوں جیسے اوزار بنانے کے لیے اسے استعمال کیا جاتا ہے یہاں کے چھولے میں بنیادی طور پر فلو تھا اور یہ عمارت دوسرے گھروں کی طرح مینڈ میں تمین نہیں کی گئی تھی بلکہ اس کی تین دیواریں کھڑی تھی جو کہ دو میٹر موٹی تھی یہاں ہم بلڈنگ ایک اور بستی میں گھروں کی عام ترتیب دیکھ سکتے ہیں سکارا برائی آٹھ بڑے پتھر سے بنے ہوئے مکانات پر مشتمل تھا جو کہ دھکے ہوئے راستوں کی اکاسی کرتا ہے ہر گھر سرکولر تھا جس میں مرکزی آتشتان دونوں طرف ایک بستر اور دروازے کے سامنے ڈریسر کو ہمیشہ دروازے کے سامنے ہی رکھا جاتا تھا لہٰذا جب آپ اندر جاتے ہیں تو دیوار پر ایک کلماری ڈریسر ہے یہ پہلی چیز تھی جو ہمیشہ نظر آتی تھی کوئی بھی یقینی طور پر نہیں جانتا کہ گاؤں کو کیوں ترک کر دیا گیا گاؤں کے ترک کرنے کی سب سے بڑی وجہ کیا بنی گاؤں کو ترک کرنے کی سب سے بڑی وجہ ایک یہ سامنے آتی ہے کہ ایک بڑے طوفان نے گاؤں کے باقیات کو بینکاب کیا دوسرا یہ کہ آپ بہوا سرد اور گیلی ہو گئی اور رہائشی آسانی سے آگے بڑھ گئے یہاں ہاؤس ساتھ کی جدید تعمیر نو ہے مجھے امید ہے کہ آپ نے سکارہ برائی کے نیولتھک گاؤں کے آس پاس اس نظارے سے لطف اٹھایا ہوگا اور میں یہ بھی امید کرتی ہوں کہ سکارہ برائی کی یہ قدیم کہانی آنے والی نصروں کے لیے نہائیت ہی مددکار ثابت ہوگی شکریہ اللہ حافظ